موسیقی السلام علیکم نداس ریسپیس فر بکنرس میرے یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے اپنے گھر میں سیف ان سکھے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ آپ سب کو امان میں رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل رائز چکن ویجیٹیبل رائز بنانے کے لیے چکن ویجیٹیبل رائز بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے چاوال لیا ہے میں نے 3 گلاس یعنی کہ 1 کلو بنگوبی کا چھوٹا پھول لے کے اسے بارک بارک کٹ لیا ہے 2 بڑے سائز کی گازریل لی ہے اسے بھی بارک بارک کٹ لیا ہے 2 بڑے سائز کی شملا مرچ لی ہے اسے بھی بارک بارک کٹ لیا ہے 2 میڈیوم سائز کی پیاس لی ہے 2 میڈیوم سائز کی ٹماٹر لی ہے انہیں آپ جس چھی اپنے شاہے کٹ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 3 سے 4 ہری مرچے لی ہے چکل لیا ہے تقریباً ایک پاؤ اس کو اس طرح سے میں نے کیوبز کی صورت میں کٹ لیا ہے 2 بڑی چمچ ہری پیاس ایک کپ مٹر لیا ہے انہیں بھوائل کر لیا ہے اس کے علاوہ ثابت گرہ مسائلے میں لیا ہے ایک بڑی چمچ زیرا ایک دہچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی 8 سے 10 دانیں کالی مرچی کے 4 سے 5 لونگ لیسن ادر کا پیسٹ آئیے ہمیں ایک بڑی چمچ کالی مرچی کا پاوڈر 3 چھوٹی چمچ یا ایسے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ایک بڑی چمچ اس کے علاوہ آئل چاہیے ہمیں ایک کپ چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے کمر سے بھی آگا کیجئے سب سے پہلے ہم چاولوں کو بوائل کر لیں گے اس کے لئے میں نے ایک برتن میں کھلا پانی لے کے اور ایک بڑی چبچ نمک ڈال کے اسے پانی کو اوبلنے کے لئے رکھ دیا ہے چاولوں کو میں نے دھو کے آدھا دھنٹا پہلے بھی گھو کے رکھ دیا تھا جب یہ پانی بوائل ہو جائے گا اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے اور جب اس میں ایک کنی نہیں رہ جائے گے ہم چاول �ے گی پانی گرم ہو چکا ہے اب چاول شامل کر دیں گے چاولوں میں ضرمر ہوں پانی میں آپ جناسہ پہل گے سب سے پہلے پین میں کم پیاج پاس و پانی پیاج میں پیاس کو ہم لائٹ براؤنڈ کر لیں گے جب پیاس تھوڑی سی صافت ہونی شروع ہو جائے تو اس لئے ثابت گرم مسالہ شامل کر دیں گے جب پیاس لائٹ براؤنڈ ہو جائے تو اس میں ہم لیسن ادر کا پیش شامل کر دیں گے اس کو تھوڑی دیر ہم بھول لیں گے لیسن ادر کو بھوننے کے بعد اب اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے میں نے بولنس چکن لیا ہے آپ چاہیں تو بون کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اب چکن کو ہم نے اتنی دیر تک پکایا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائتا چکن کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں ہم ٹماٹر اور ہری نچے شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں باقی کی سبزیں بھی شامل کر دیں گے بوائل کیا ہوئے مدر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ہم باریک کا ٹیوی گاجر شملا مرچ بھنگو بھی یہ تمام سبزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام سبزیں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نمک کاری مرچی سویا سوس اسے پھر سے ایک دفع ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام سبزیں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈھگ کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میٹی مارچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم پلیم آف کر دیں گے اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح سب سے پہلے برطن میں ہم چاولوں کو پھیلا دیں گے چاولوں کو پھیلانے کے بعد اس میں ہم تیار کیا ہوا مسالہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر سے ہم باریک کا ٹیلی ہری پیاس ڈال دیں گے اب اسے ڈھگ کے ہم میٹے مارچ پر تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے چکن ویجیٹیبل رائز کو دم لگایا ہے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم چیک کر لیتے ہیں اسے اب ہم میکس کر لیں گے یہ دیکھئے چکن ویجیٹیبل رائز ہمارے بہت ہی مزیدار سے چکن ویجیٹیبل رائز ہمارے ریڈی ہیں آپ اسے یکیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ